لاہور کلندر نے پی ایس ایل میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے مسلسل چوتھی کامیابی حاصل کر لی ایونٹ کے اٹھاروے میچ میں سرفراز احمد کی کوئٹا گلیڈیٹر کو ستنا رنز سے پچھاڑ کر پوائنٹس ٹیبل پر پوزیشن کو مزید مستحکم کر لیا کوئٹا نے ٹاؤس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور لاہور نے پہلے کھیلتے ہوئے کوئٹا کو جیت کے لیے 149 رنز کا حدف دیا قضافی سٹیڈیا میں ہونے والے ماچ میں لاہور کلندرز کی ٹیم 19 اشاریہ دو اوورز میں 148 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی سکندر رضا اکتر، راشد خان اکیس، شاہین آفریدی سولا اور عبداللہ شفیق 15 رنز بنا کر نمائی رہے حسین تلت چھے اور فخر زمان نے چار رنز بنائے تاہر بیگ، سیم بلنگس اور ڈیویڈ ویزا نے دو دو رنز بنائے حارس روف صفر پر آؤٹ ہوئے ایک موقع پر لاہور کے پچاس رنز پر سات کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اس کے بعد سکندر رضا نے تین چھکوں اور آٹھ چوکوں کی مدد سے 71 رنز کی ناقابل شکست انننگس کھیل کر ٹیم کا سکور 148 تک پہنچا دیا جواب میں لاہور کلندرز نے حریف ٹیم کو مقررہ آورز میں 131 رنز تک محدود رکھا کوئٹا نے 20 آورز میں 7 وکٹوں پر 131 رنز بنائے کوئٹا کی جانب سے والس میڈ نے 25 گندوں پر 32 اور کپتان سرفراز احمد 28 گندوں پر 27 رنز بنا کر نمائے رہے تاہم وہ ٹیم کو جیت نہ دلا سکے بیٹنگ کے دوران سرفراز احمد بڑتی عمر کے 22 تھکاوت کا شکار دکھائی دی اور وکٹ پر ہونے کے باوجود بڑی ہٹ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے حریف روف نے تین اور راشد خان نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا خیال رہے کہ لاہور کلندرز 6 میں سے 5 میچز جیت کر 10 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر ہے اور اس کے پلی آف میں پہنچنے کی راہ ہموار ہے کوئٹا گلیڈیٹرز نے 6 میں سے صرف ایک میچ جیتا ہے اور آخری نمبر پر ہے کوئٹا گلیڈیٹرز نے 6 میں سے پہنچنے کی راہے